ایک بار پھر سے سیاسی اکھاڑا بننے جا رہا ہے اور اس بار یہ سیاسی اکھاڑا بنے گا مہا گٹھ بندھن کا اینڈیے کے خلاف یعنی بہار اور کندر میں ستہ میں بیٹھے اس گٹھ بندھن کے خلاف وپکش کا یہاں پر چناؤی آگاز ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ چناؤ سے پہلے لوگ سبھا چناؤ سے پہلے وپکش اپنی ایک جھٹتہ ثابت کرے گا اس کی علاوہ یہ دیکھے گا کہ جنتہ اس کے ساتھ کس طرح سے امرتی ہے اس کی اس ریلی میں کتنا اپنا وشواس جتاتی ہے کتنا بھروسہ جتاتی ہے اور اس ریلی کا نام دیا گیا ہے بی جے پی ہراؤ بھاجپا ہراؤ اور دیش بچاؤ یعنی بھاجپا کو دیش اس سے بھگانے یا بھاجپا کو چناؤ میں شکست دینے کے ارادے سے وپکش اسریلی کا آیوجن کر رہا ہے حالانکہ خاص طور پر یہ وامپنتھی دلوں کا آیوجن ہے جس میں وپکش کے تمام سیاسی دل شامل ہوں گے چاہے وہ آر جی ڈی ہو کانگرس ہو ہندوستانی عوام مرچہ ہو سب کے بڑے دگت جو ہیں وہ اس میں موجود رہیں گے اس سے انڈی اے کو کتنا خطرہ ہو سکتا ہے وپکش کی ایک جتہ سے انڈی اے پر نشانہ سادھنے میں وپکش کتنا کامیاب ہوگا اور اس کے ذریعے بیہار کی جنتہ کو کتنا بڑا میسج دیا جا سکے گا یہ وقت بتائے گا اسریلی کے بعد پتا چلے گا فلحال یہ ریپورٹ دیکھئے اس کے بعد اس پر چرچہ کریں گے کہ یہ جو سیاسی اپنا سیاسی طاقت دکھانے کی جو قواید ہے وپکش کی وہ کس طرح سے رنگ دکھائے گی بیہار کی سیاست میں مہا گٹ بندھن کا شکتی پردرشن گاندھی میدان سے چناوی ہنکار پٹنا کے گاندھی میدان میں ایک بار پھر ہوگا سیاسی دگجوں کا جھٹان یوں تو اس کا آیو جن لیفٹ پارٹیا کر رہی ہے لیکن اصل میں یہ مہا گٹ بندھن کی طاقت کو پرکھنے کی کوشش ہے جس میں تقریباً سبھی وپکشی پارٹیوں کے نتاؤں کی جمگھٹ رہے گی گروہار کو ہونے والی ریلی میں لیفٹ کے سدھا کر ریلٹی سیتہ رام یہ چوری سامل ہوں گے ایل جیدی کے شرد یادہ ہوگی کانگریس کے گلاب نبی آزاد ہندوستانی عوام مورچہ کے جیتن رام مانشی آر جیدی سے تیجسوی یادو بھی ریلی میں منچ ساجہ کریں گے تو کنہیہ کمار اور جگنیش میوانی بھی ریلی کا حصہ بنیں گے اس کا تو مکھے نارا ہی ہے بھاجپا ہڑاؤ دیش بچھاؤ اور اس کی تیاری میں ہم پوری بیہار کے اندر بہت بڑا عویان چلائے بیہار میں اپنی کھوئی زمین تلاشنے کی کوشش میں جھٹی لیفٹ پارٹیا اسرائیلی کے جریے مہا گھٹ وندھن کی ایکتہ کا بھی پردرشن کرنے کی کوشش میں ہے اس کی وجہ سے بیہار کی سیاست گرما گئی ہے بی جے پی اور جی ڈیوں نے اسرائیلی کو لے کر آر جی ڈی پر حملہ کیا ہے یہ لیفٹ پارٹیا کا جو بامپنثی پارٹیا ہے اور ان کا آستیت سماعت تو ہو گیا ہے بیہار کے اندر میں اب کہیں کچھ بچا نہیں ہے اور وہ بامپنثی پارٹیا جن کے جنادھار کو ماننی لالو پرشاد جی جو سجا یافتہ ہیں اپنے کارکال میں ان کے دل کو توڑ کر کے تہس لہس کر کر کے ویسے لوگ بھی اگر پیڑنا پروس ہو گئے ہیں تو یہ بامپنثی پارٹیا کو اس بات کے لیے مبارک پاہ نڈی اے کے حملہ کا جواب دینے کے لیے آر جی ڈی کے بھائی ویرندر سامنے آئے اور نڈی اے کے حملہ کو باکھلاہٹ قرار دیا میرے انگنے میں تمہارا کیا کام ہے بی جے پی کا کون سا کام ہے مہا گھڑ وندن کے بارے میں بولنے کا کوئی عدیگار نہیں ہے میرے انگنے میں تمہارا کوئی کام نہیں ہے اور اپنا گھر دیکھو تمہارا گھر بالو کے بھیت کی طرح ہے بیہار میں آخری ساسے گن رہی لیفٹ پارٹیوں کے لیے مہا گھڑ وندن کا وکلپ کسی سنجیونی سے کم نہیں کیونکہ اگر مہا گھڑ وندن اسٹی تمہیں آیا تو لیفٹ پارٹیوں کو اپنا پورٹ پرتیشت بڑھانے میں بھی مدد ملے گی تو وہیں وپکشی ایک جھوٹا کی پہل کا سریر لیفٹ کو ہی جائے گا ایسے میں اب سب کی نظریں گاندھی میدان پر ٹکی ہے جہاں کی ریلی صرف بیہار ہی نہیں بلکہ دیش کی سیاست کی دشاہ بھی تیہ کر سکتی ہے نوجید کے ساتھ کنڈن زی میڈیا پٹنا تو ابھی ریلی ہوئی بھی نہیں ہے اور اس سے پہلے ہی بیانبازی اس طرح سے ہو رہی ہے جیسے ریلی کا کوئی بہت بڑا پرینام ابھی ہی آ چکا ہو کیونکہ ستہ پکش نے مہا گھٹ وندن کے سونے والی ریلی کو لے کر حملہ بولا اور کہا کہ یہ ہتاش دلوں کا میلا ہے ہتاش دل جو ہیں ان کا جماوڑا ہونے جا رہا ہے گاندھی میدان میں یہ کہنا ہے ستہ پکش کا تو وپکش نے پلٹوار کیا اور کہا کہ بیہار میں این ڈی اے جو ہے وہ آخری سانسے گن رہا ہے بس انتظار کریے اور اس ریلی کے ذریعے این ڈی اے کا سوپڑا صاف کرنے کی تیاری ہے خیر چرچہ کریں گے جو مہمان ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان سے آپ کا پریچہ کراتے ہیں وہ اپنی بات رکھیں گے اور وہی بتائیں گے کہ اس ریلی سے کیا ہونے والا ہے شکتی آدف جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں آر جی ڈی کی طرف سے ویدھائک ہیں مکھے پروکتہ ہیں ہمارے ساتھ جڑے ہیں سنجے ٹائگر جی بی جی پی پروکتہ اس کے علاوہ اوپندر پرساد جی ہیں جی ڈی او پروکتہ ہمارے ساتھ اوم پرکاش نارائن سی پی آئی کے نیتہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں اور امیت کمار ٹنہ ہے کانگرس ویدھائک وہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں آپ سب ہی مہمانوں کا سواگت ہے شروعات آج سی پی آئی سے کریں گے اوم پرکاش جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں اوم پرکاش جی سب سے پہلے بہت سنگشیپ میں چاہیں گے کہ سب لوگ ایک ایک کر کے جواب دیجئے تاکہ سب لوگوں کو موقع مل سکے اوم پرکاش جی پہلے آپ ذرا بتائیے اس ریلی کا مقصد کیا ہے اس ریلی کے ذریعے کیا واقعی لوگ سبحہ چناو کے ہی ابھیان کا آغاز ہونے جا رہا ہے بھارتیہ جنتہ پارٹی نے اس دیس کے لوگ تنتر پر خطرہ اپستید کر دیا ہے جے انہوں نے جو وعدہ کیا تھا دو ہزار چودے کے لوگ سبحہ چناو میں ایک بھی وعدہ کو پورا نہیں کیا انہ کے وعدوں کے خلاف میں پچیست اکٹوبر کو پٹنا کے گاندھی میدان میں ایتیہاسی کریلی ہونے والی ہے یہ بیہار کی ایتیہاسی کریلی میل کا پتھر ثابت ہوگا اور دو ہزار انیس کے آنے والے لوگ سبحہ چناو میں بھارتیہ جنتہ پارٹی کو بنگال کی کھاری میں دفنا کے دم لے گا اسی کے لیے تمام بھی پچی دل کے نیتا گاندھی میدان میں پہنچ رہے ہیں ستہ پکش یہ کہہ رہا ہے کہ چکی وام دلوں کو اب لگنے لگا ہے کہ بیہار سے جڑے اکھڑ چکی ہیں اس لیے وہ ریلی کا نترتو کر کے وہ کہیں نہ کہیں اپنا دباؤ بنانا چاہتے ہیں کہ انہیں تھوڑا حق زیادہ ملے ان کا حق مارا نہ جائے چناو میں کمینیز پارٹی کا جنہ دھار بیہار میں اکڑا نہیں ہے کمینیز پارٹی کا بشال جنہ دھار ہے کوئی جا کر کے گاندھی میدان میں دیکھ لے سیٹوں سے کسی کے جنہ دھار کا اکلن نہیں کیا جا سکتا بھارتیہ جنتہ پارٹی 1984 میں دو سیٹ تھی دیکھن accusing وہ ستہ میں ہے کمینیز پارٹی کا بشال جنہ دھار ہے کمینیز پارٹی سنگھرس کرتی رہی ہے اور کمینیز پارٹی کا کل کی ریلی اور اس میں جو دل آ رہا ہے وہ ثابت کرے گا تو میل کا پتھر ثابت ہوگا اور کوئی نہیں ہے کہ دو ہزار انہیں اس کے چھلاؤں میں بی جائی پی آ سکتی ہے بی جائی پی کو جانا پرے گا حاجہ پاہراؤ دیرس بچاؤ یہی ہماری ریلی ہے اوکے ٹھیک ہے اب ہم ستہ پکش کے پاس جائیں اس سے پہلے شکتی آدف جی سے ایک بیان ضرور ان سے ٹپنی لے لیں گے شکتی آدف جی بیہار میں وپکش کی ریلی ہو اور ظاہر طور پر مانا جاتا ہے آر جی ڈی کے بغیر وہ کامیاب ہو یہ شاید جلدی اتنا آسان نہیں ہے ممکن بھی شاید نہیں ہے مکھے پہ پکشی دل آپ ہیں اور آپ کی طاقت سے سب واقف ہیں ایک اور نشانہ سادھا ہے ستہ پکش نے اور تنج کسا اس بات پر کہ کیا بیہار میں آر جی ڈی اور کانگرس کی مجبوری یہ ہو گئی ہے کہ وہ اب لیفٹ کے جھنڈے تلے اپنی راجنیتک ریلی کریں گے یا لیفٹ کے جھنڈے کے تلے اپنی طاقت دکھائیں گے یہ ایک سوال ستہ پکش نے اٹھایا ہے دیکھیں ابھی سیکھ جی ستہ پکش جو بھی سوال اٹھائے سوال ہے کہ لیفٹ پاٹیاں یا جو سماجبادی بیچار دھارا کی جو پاٹیاں ہے اس کا مقصد ہے گاؤں کشان مجدور اور اس کی سسکتی کرن اس کا ڈیولپمنٹ تو ہمارے ایڈیولوجی ملتے ہیں لیکن جو آج دیس میں حالات ہے سوہاوک طور پر ٹھیک کہا ابھی آپ نے جو ان کا سنا کامنش پارٹی کے ساتھیوں کا ساتھی کا امپرکاس جی کا اس میں صاف صاف ہے کہ دیس کے اندر جو لوکتنت اور سنبیدھان دونوں خطرے میں کیوں کر خطرے میں اس کے پرمان ہیں دیس کی سی وی آئی جیسی سنستھائیں آج اس کی ساکھ مٹی میں مل گئی آج سی وی آئی کے اسپیسل ڈائیکٹر اور ڈائیکٹر پر گمبھیر آروپ لگے ایڈی اور آئی ٹی انکم ٹیکس دونوں تینوں جو ان کے الائی پارٹنر نئے سامنے آئے سرکار میں تو یہ کہیں نہ کہیں سنبیدھانک سنستائیں چار ججج ایک بار نکل کر کے سرکار کے خلا بول رہی سوال اڑتا ہے کہ سنستہ جب سنبیدھان پر خطرہ ہو اور دیس میں لوگتنت لوگتنت جب محفوظ نہیں ہے جس طرح سے آپ آپ کئی راجیوں میں آپ نے سرکار جو بنائی مینڈڈ کو کس طرح سے آپ نے کھیلا مینڈڈ پر کس طرح سے آپ نے ڈاکا ڈالا تو آپ جس طرح سے استعمال کر کر کے ان چیزوں کو آپ سامنے لارہے ہیں تو لوگتنتر کہیں نہ کہیں خطرے میں ہے خلاف اگر محیم ہے تو کینڈڈ کا نیتری تو بیجت کر رہی ہے تو آپ کی ناراضگی جی ڈی او سے تو نہیں ہے نا اسرائیلی کے ذریعے کیا جی ڈی او بھی نشانے پر آپ کے ہے دیکھیں ایسا ہے بیہار میں جنتہ دلیو برابری کے پاپ کا ہی صدار ہے اس لیے کہ اس پاپ کے ساتھ ہے جس نے جنتہ کی اکنچھاؤں کو چور کر دیا دو کڑو ریواؤں دینی کی وعدہ کر کر کے گریمنٹ سے دھوکھا دھڑی کیا ایک ارنامہ کو توڑا اور یہ معاملہ چپنگ کا بنتا ہے اس لیے کہ دو کڑو پرتیک ورس دینے کی بات آپ نے کہی پھر آپ نے کہا پڑا بھرشتہ چار اور اس کے بعد آپ نے کہا مہنگائی اچھا یہ بتا ایک بہت سنگشیپ میں شکتی یادو جی بہت سنگشیپ میں کیونکہ باقی لوگوں سے جواب لے کے پھر آپ کے پاس آئیں گے صرف یہ بتائیے کہ کیا لیفٹ اس ریلی کا نترتف کرے اس سے جنتہ کا وشواس وپکش کے ساتھ جڑے گا ایسا آپ کو لگتا ہے یا صرف آر جی ڈی اور کانگریس کے چہروں کو اس لیے بلایا گیا کہ ریلی میں بھیڑ جھٹے دیکھیں لیفٹ کی جو ریلی ہے وہ ریلی میں سبھی لوگ ہیں اور ہم لوگ کا سمرتھن بھی ہے ہم لوگ جائیں گے بھی سوال اسپسٹ یہ ہے کہ آج سب سے بڑا سوال ہے کہ بیہار کی جو عوام ہے چاہے وہ اگڑا ہو یا پچھڑا ہو دلیت ہو یا مہادلیت ہو یا پرگتی سیر سماج کے ویسے لوگ جن کا کہیں نہ کہیں سماجی نیائے میں دھرم نلپیکشتہ میں اور گاؤں اور کسان اور مجدور میں جن کی آستہ ہے وہ سب لوگ وہاں پر منچہ سین دکھائی پڑے ہیں چلیے سب پہنچیں گے ٹھیک ہے اب ستہ پکشو سے ہم جرہاکی پڑی لے لیں سنجے ٹائگر جی سنجے ٹائگر جی یہ سیدھے طور پر نشانہ بی جے پی پر کہ بی جے پی کو بھگانا ہے تب ہی دیش بچے گا تب ہی لوکتنتر بچے گا ایک بہت بڑا آروپ اور یہ کہیں کہ بہت بڑا سیاسی حملہ تتھاتمک آروپ ہے یہ دیکھ یہ اپنا استیت تو بچانا ہے چونکہ بھارتی جنتہ پاورتی اور انڈیے کے پرحاو کے سامنے ان کے استیت تو سمارت ہو رہا ہے اور جس سی پی آئی نے ریلی کا اعجن کیا ہے وہ سی پی آئی کے پاس اپنا جمین نہیں ہے وہ جمین کھو چکی ہے تمہارے پیرو کے نیچے کوئی جمین نہیں کمال یہ ہے کہ پھر بھی تجھے یقین نہیں بیدھان سبھا میں ایک نمائندہ نہیں ہے بیہار میں لوگ سبھا میں ایک نمائندہ نہیں ہے اور آپ کہا رہے بھادپا دو سے دو سا اٹھتر ہو گئی ہم بھی ہو جائیں گے تو ایک پنڈیت نے کہا یہ سال اچھا ہے دل کو بہلانے کو گالی بے خیال اچھا ہے نہ سنگتھر ہے نہ کر کرتا ہے نہ نیتی ہے نہ نیت ہے تو آپ اس مغالتے میں مت رہیے اور دیکھئے اگر یہ طاقت نہیں ہے اگر طاقت نہیں ہے تو کیا وجہ ہے کہ لیفٹ کے بینر تلے کانگریس اور آر جی ڈی بھی آنے کو تیار ہویا کیوں دیکھئے دیکھئے یہ پورا پردرسن اس لیے ہے کہ سی پی آئی اپنے بوتے چناؤ جتنا تو دور جمانت بھی نہیں بچا پائے گی تو کچھ بھیڑ جتانے کا پریاس ہوگا تجاسوی جی آئے کانگریس آئے تاکہ ہم پر بھی مہربانی ہو جائے ایک دوسری ان کے حصے میں بھی آ جائے یہ سیٹ پانے کی قواعد ہے بھادپا کو ہٹانے کی قواعد نہیں ہے اور یہ بنگال کھاڑی میں ڈالنے کی بات کر رہے تھے بنگال میں بھی نسطن عبود کرنے جا رہا ہے چلے یعنی آپ کو لگتا ہے کہ اینڈی اے کا کچھ نہیں ہونے والا اسرائیلی سے دنیا سے سمابت ہو گئے یعنی اینڈی اے کا کچھ نہیں ہونے والا اسرائیلی سے کیا ہے بیار نتیز کمار جی آپ کو دس سیکنڈ دے ہے بس صرف دس سیکنڈ آپ نے بات کہہ لیجی چالیس کی چالیسی ٹینڈی اے جیتے گی بیار میں سنجے ٹائگر جی سنجے ٹائگر جی ایک ایک کر کے سب کو موقع دے دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سنجے ٹائگر جی چلے بس ایک بات آپ کہہ دیجئے اپنی شکتی آدھ گل دیجئے اپنی بات کہہ لیجئے ایک منٹ ایک منٹ آ رہے ہیں پھر سنجے ٹائگر جی ہم پھر دوبارہ آئیں گے پھر ہم دوبارہ بھی آئیں گے آپ کے پاس سوال لے کے آپ کو نہیں ہے سنجے ٹائگر جی سنجے ٹائگر جی ہم پھر آئیں گے ہم پھر آئیں گے آپ کے پاس ٹھیک ہے سنجے ٹائگر جی بہتلاح کی داستہ کس کبار یہ بیا کر رہے ہیں تو یہ سنبیدھان بیرو دی لوگ ہیں ہم سنبیدھان کو ماننے والے لوگ ہیں سنجے ٹائگر جی سنجے ٹائگر جی ایک ایک کر کے شکتی آدھو جی کو جواب دے رہے تھے جواب دے دیجئے باقی مہمانوں کے پاس چلیں شکتی آدھو میں ان کے کسی پرسن کا ایک صرف جو انہوں نے سیر سائری لہجوں میں کہا ان کو ایک ہی سیکنڈ میں میں اتر دیتا ہوں کہ مانا کہ تمہارا روتوہ ہے بہت بڑا مانا کہ تمہارا روتوہ ہے بہت بڑا پر مغرور ہونا اتنا کہ گردن ہی نہ جو کہ یہی لائن کہا کر ان کو نصیحت دینا چاہوں چلی یعنی لگتا ہے کہ بہت زیادہ مغرور ہو گیا ہو گیا ہے سیاسی گھڑ بندھن جو ہے ان ڈی اے کا چلی کانگریس کا ایک دنس میں کہنا چاہتا ہوں امیت کمار ٹونہ جی میں ان کے سیر پہ کہنا چاہتا ہوں سورج بھی اعتبار کے قابل نہیں رہا آیا جو بخت دور تو بے نور ہو گیا نالا جو بہ رہا تھا میرے گاؤں میں سعود دریا سے مل گیا تو مغرور ہو گیا یہ چونتیس دل کو مل کر کے سرکار چلا رہے ہیں ان کی یہ ہمت نہیں ہے اب کوئی نہیں بولے گا اب کانگریس کا کانگریس کا بیان کانگریس کی پرتکلیا سنجے ٹائگر جی سنجے ٹائگر جی اوم پرکاس جی اوم پرکاس جی اوم پرکاس جی غلط بار اوم پرکاس جی کانگریس کا کانگریس کا بیان سنجے ٹائگر جی سنجے ٹائگر جی ہم آ رہے ہیں آپ کے پاس پھر آئیں گے امیت کمار تننا جی آپ اپنی بات کہیے امیت کمار تننا جی آپ اپنی بات شروع کیجئے امیت کمار جی ہو گئی آپ کی بات امیت کمار تننا جی آپ اپنی بات کہیے ورنہ آپ انتظار کرتے رہ جائیں گے تننا جی اور زیادہ طاقت کے ساتھ آئیں گے تننا جی آپ اپنی بات کہیے بڑے بھائی نے پہلے ہی مان لیا ہے کہ ان کا وجود تو ختم ہو گیا ہے اب نتیج جی ان کے ساتھ آ گئے تو اس پر چالیس روپے جیتنے کی امید رکھ رہا ہے یہ بھول رہا ہے سنجے ٹائگر جی 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 آپ اس میں بات مت کیجئے ایک ایک کر کے اپنی بات چھوڑنا جی آپ اپنی بات پکڑے پچھلا پر بیچ میں کہاں سے یہ بھی بھول رہا ہے یہ کاری سنجے ٹائگر جی وہ دیکھ لیں گے یہ ہم سے سنیے آپ سنیے سر آپ سنیے آپ پہلے سنیے سنجے ٹائگر جی ایک بار بات سن لیجئے آپ نے کہا کہ نیتیز جی آگئے ہم لوگ اچار سنگتہ بنانے پڑے گی نہیں ایسا تنہ جی آپ اپنی بات پر آپ ان سے کیوں بات کر رہے ہیں میرا وجود کھو گیا ہے لوگ جان رہے ہیں آپ کو بیچ میں آگئے ہیں آپ ابھی بولے نہیں اس طرح کے بات کو آپ ستائی سائر ہے جیرو پر آئے گا بولنے جاتے ہیں لیکن یہ کسی کی باتیں سنی نہیں سکتے ہیں امید کمار ٹونہ جی آپ ان سے ہی بات کرتے رہ جائیں گے تو ٹھیک آپ کیجئے اپندر پرساد جی اپندر پرساد جی اب آپ بتائیے کہ ذرا پر ایک میٹ اوم پرکاس جی پلیز اوم پرکاس جی پلیز اوم پرکاس جی پلیز اوم پرکاس جی یہ غلط بات ہے غلط بات ہے میں اوم پرکاس جی اوم پرکاس جی پلیز اوم پرکاس جی اوم پرکاس جی اور سنجھے ٹائگر جی یہ بہت غلط بات ہے میں نے پہلے ہی گزاری اس چیتھی کے ایک ایک کر کے آپ لوگ اپنی بات رکھیں گے بہت گلت بات ہے یہ سنجھے ٹائگر جی اوم پرکاس جی پلیز یہ گلت بات ہے یہ ڈیبیٹ کو بگاڑنا ہوا آپ اپندر پرساد جی اپنی بات کہیے آپ ستہ میں ہیں اس کا مطلب کیا کہ آپ وپکش کی قوایت کا یہ کہہ کر مزاک اڑا دیں گے کہ یہ ہتاش لوگوں کا گھٹ جوڑ ہے یا ہتاش لوگوں کا جماورہ ہے کہیں آپ ہلکے میں تو وپکش کو نہیں لے رہے ہیں جو بھول ہو جائے نہیں دیکھئے ابھی سے یہ تو صاف ہے کہ نتیز کمار کے نتیت میں چناؤ لڑنے کے پہلے کانگریز کی بیہار میں کیا حیثیت تھی آج حیثیت ہوئی ہے تو نتیز کمار جی کا ہی نتیت کا دین رہا ہے نتیز کمار جی جب رجی ڈی الگ لڑا تھا تھی رجی ڈی کا کیا حیثیت تھی بائیس تھی بائیس سے اسی آئے نتیز جی کے نتیت میں پنچانکہ کیا تھا اور سی پی آئی جو ہے سی پی آئی کا تو ایک بھی شیٹ نہیں ہے جی تو نیشتی توم سے جدی تھوڑی بہت سکھ بہت ہڑ بھی رجی ڈی کا یا کانگریز کا ہوا ہے تو اس کا دین آدھنی نتیز کمار جی کا ہے بیہار کی جانت تو نتیز بار کے نتیز تمہیں آسکن رکھی ہے ایک منٹ ایک منٹ شکتی یادو جی ایک منٹ اس کے مدللے مجھ کے عصر بھی رہا ہے نتیز بار کے نتیز کمار جی کے بینہر جی بھی آپسا کسمت اجمہ آٹھ چکا تھا کانگریز میں اجمہ آٹھ چکا تھا بھی حایت سے بہار سے تک نتیز بیہار سے بیہار سے تو کانگریز بیدائی ہو چکا تھا آپ کا کیا ہے تک نتیز بار کے بجے سے آیا ہے اور دوسری بات لیکن 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 آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈی اے کو آج وہ کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی کو بھگانا ہے تبھی دیش سرکشت رہے گا اوپیندر پرساد جی وہ کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی کو بھگانا ہے تبھی دیش سرکشت رہے گا ڈی اے کو بھی ہٹانا ہے کیونکہ جی ڈی او بھی برابر کی حصے دار ہے اس پاپ میں یہ کہہ رہے ہیں آپ دیکھ لیجئے بیہار کا معاملہ ہے دو ہزار پاس کے پہلے جو بیہار میں پندر سالوں تک سانسن کیے بیہار کی اندروں نے کیا اس ٹھیکی بڑھا رہا تھا آج یہ بیہار کی تصویر بدلی ہے نہیں یہ ایک دام بدلی ہے ابھی لکھی طرح میں ایک بلدکار ہوا اس میں ہی رہنٹیشن کرتا ہے اور بیروت پندر سانسن اس کو لاتھی سے مار کے جیل میں پنمائی کا دھتی ہے اور یہ بہت سے پرسیتی بڑھتی ہے شکتی آدف جی شکتی آدف جی بہت سنگشیت میں بتائیے شکتی آدف جی بہت سنگشیت میں بتائیے کہ مہا گٹھ بندن کا ایک جھٹ ہونا کیا اینڈی اے کے لیے چنوٹی بن رہا ہے آپ کو لگتا ہے کیونکہ اینڈی اے بھی کہہ رہا ہے کہ ہم بھی ایک جھٹ ہیں اور ہم تو ابھی ون ون سیچویشن میں ہیں وہ اینڈی اے کا کہنا ہے وہ دعویٰ ہے کہ دو ہزار انیس میں ہماری واپسی تیہ ہے اب اسے ایک جی آپ کو یہ ڈیویٹ سہی پتا چلتا ہوگا کہ جب مہا گٹھ بندھن کا جبرائلی ہوتا ہے تو اس طرح سے بوکلاہٹ ہے تو یہ تو سمجھنے کی ضرورت ہے بہت سا چیز پرکٹ کرنے کا نہیں ہے یہ صحابیت پرکٹی کرنے کا حصہ سامنے آپ کو کھل کر کے آیا اور سوال نمبر دو باپ اس لئے کا ہم نے باپ سبد کا استعمال اس لئے کیا اس بیہار میں آپ ساکچی ہیں اور اس ڈیویٹ کے گواہ ہے آپ اینکر کے روپ میں دیکھا بیہار میں کہ سانسھاگت ریپ ہوا ستن سبچھن میں دیش اور دنیا میں بیہار زرب سار ہوا آپ میں دیکھا ہوگا بھارتی ایتا فاتھی بھارتی ایتا فاتھی اس پاہ بیہار میں بیہار میں بیہار میں دوسرہ کی بیہار میں اور یہ بخراہ میں بہار میں یہ سہار تکرہ انہوں میں چھاکتے تھے دیکھیں یہ آروپ آروپ پرسی آروپ لگانے سے کہ آپ کے کاریکال میں کیا ہوا اس سے کچھ نہیں ہونا ہے مطلب یہ ہے کہ کیا اس ریلی کے ذریعے ایک گھٹ بندن دوسرے گھٹ بندن کو چنوٹی دینے میں کامیاب ہوگا یہ سوال ہمارا تھا جو انہوں نے بتایا اب سنجھے ٹائگر جی آپ سنشیپ میں ذرا بتائیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سنجھے ٹائگر جی سنجھے ٹائگر جی بہت سنشیپ میں ہمارے پاس دس سکنڈ بچا ہے سنجھے ٹائگر جی سنجھے ٹائگر جی بہت سنشیپ میں اور اب یہ بولتے ہیں وہ تو جمعہ اور ایک بات منا پڑے گا کس پارٹی کی آپ بات کر رہے ہیں کس پارٹی کی بات کر رہے ہیں پکش کو کتنی بڑی چنوٹی دے پاتا ہے فلحال شکتی آدف جی سنجے ٹائگر جی اوپیندر پرساد جی اوپرکاس جی اور امیت کمار ٹوننا جی بہت بہت شکریہ آپ سب کا بعد بے باق میں فلحال اتنا ہی نمسکر